دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے ہماری اس دنیا میں انٹرنیٹ اور ٹیکنیکل گیجٹس حد سے زیادہ عام ہو چکے ہیں یعنی ہر عام اور خاص انسان کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں تب سے ہی پورنوگرافی بھی ہماری دنیا کے لیے ایک حد سے زیادہ خطرناک اور بڑی مشکل بنتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا خطرناک زہر ہے کہ جس کا لاکھ کوششوں کے باوجود ابھی تک کوئی بھی توڑ نہیں ڈھونڈا جا سکا ہے اسی کی وجہ سے ہی ہماری دنیا کے لاکھوں لوگوں کے رویے اور زندگی گزارنے کے طریقے پوری طرح سے بدل چکے ہیں صرف پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہی اس خطرناک زہر نے ہماری دنیا کے لاکھوں نوجوانوں کی سٹوڈنٹ لائف کریئر ایون پرسنل لائف تک کو برباد کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کبھی نہ کبھی تو یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر اس خطرناک زہر کا اتحاس کیا ہے اس خطرناک چیز کو کب کیسے اور کیوں شروع کیا گیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے ساتھی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر فیوچر میں اور بھی زیادہ سے زیادہ دنیا کے لوگوں کو اس سے جوڑے رکھنے کے لیے اب اس انڈسٹری میں کیا کیا نینے پیترے اپنا جا رہے ہیں دراصل دوستو ویسے تو دنیا کے زیادہ تل لوگوں کی طرح آپ بھی شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پورنوگرافی کا اتحاس زیادہ سے زیادہ پچاس سے سو یا پھر ڈیر سو سال پرانا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے اسی دور میں ہی انٹرنیٹ موبائل کمپیوٹر ٹی وی اس طرح کی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں مگر دوستو اس کا اتحاس آپ لوگوں کی سوچ سے بلکل الٹا ہے کیونکہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس کا اتحاس ہزاروں سال پرانا ہے بات ہو چاہے ایکسپرٹس کو ملنے والے ہزاروں سال پرانے پومپئی شہر کی یا پھر مصر کے پرانے اتحاس کی ہر جگہ پر آج کے دور میں بڑے بڑے ایکسپرٹس کو ہزاروں سال پرانے ایسی پکچرز اور تصویریں مل رہی ہیں جو اس بات کی طرف کلیرلی اشارہ کر رہی ہیں کہ پورنو گرافی کا اتحاس تو ہزاروں سال پرانا تھا یعنی اس دور میں بھی لوگوں کے بیچ میں اس چیز کا استعمال خوب بلچڑ کر ہوا کرتا تھا بس دور کے حساب سے طریقہ لگتا یہ تو بات تھی اتحاس کی مگر اب بات کی جائے اگر اس بارے میں کہ آخر بقاعدہ طور پر اس خطرناک زہر کا ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کب کیا گیا تھا تو اس کتار سیدھے طور پر باروی صدی سے جا کر جڑتے ہیں کہ جس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلیبیوں کے بیچ کڑی جنگ چل رہی تھی اور سلیبی بادشاہوں نے ہی اس چیز کو پہلی بار ایک بطور ہتھیار استعمال کیا تھا دراصل دوستو کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سلیبی فوجیں مسلمانوں کے ہاتھوں ملنے والی بار بار کی ہار سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی ایک ایسی فوج کے جو پورے یوروپ کو اکھٹا کر کے بنائی جا رہی تھی وہ بڑی فوج بھی مسلمانوں کی ایک چھوٹی فوج سے ہار جا رہی تھی سلیبیوں کی سوچ کا دائرہ اس وقت اور زیادہ اچانک سے بدل گیا کہ جب مسلمانوں کی صرف ڈر لاکھ کی فوج نے بہر اقیانوس کے ساحلوں پر لگ بگ پندرہ لاکھ کی سلیبی فوج کو دھیر کر دیا اس ہار کا یوروپ کو بڑا جھٹکا لگا اور اس بڑی سلیبی فوج کا جو لیڈر تھا یعنی رینالڈ وہ بھی اس ہار کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کر رویا فوراں ایک بڑی میٹنگ آرگنائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس میں سلیبیوں کے سبی بڑے بڑے ایکسپرٹس کو بلایا گیا اور اس میٹنگ کے اندر مسلم فوج اور سلیبی فوج کے بیچ مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی یعنی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ آخر کہاں پر ہم لوگ کمزور پڑ رہے ہیں اور کہاں پر وہ لوگ طاقتور پڑ رہے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان فوج کے سپاہی رات بر سجدوں میں پڑے رہتے ہیں اور دن میں وہ میدان جنگ میں للک آڑتے ہیں ان کے دل میں ایک پوری دنیا آباد ہے جس کو وہ لوگ ایمان کہتے ہیں اور یہی وہ دنیا ہے کہ جو ان کو ظاہری دنیا کی لذت والی چیزوں سے دور رکھ کر ایک بہترین جنگ جو بنائے رکھتی ہے وہیں دوسری طرف سلیبی فوجوں کا زیادہ تر وقت شراب اور شباب کی محفلوں میں گزرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اچانک سے جنگ کے میدان میں ان کو اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے دنیا میں چلے جانے کا خوف ستانے لگتا ہے سلیبیوں کی اس اتحاسک میٹنگ میں ایک ہرمن نام کا ایکسپرٹ بھی موجود تھا یاد رہے دوستو یہ وہی ہرمن ہے کہ جس نے سلیبیوں کی اتحاس میں مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچایا ہے کہ جتنا نقصان کبھی بھی کوئی دوسرا سلیبی نہیں پہنچا سکا تھا دراصل دوستو ہرمن نام کا یہ بڑا لیڈر ایک اقل مند اور ہوشیار انسان ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ چالاگ بھی تھا اس نے اس میٹنگ میں اپنی بات کو رکھتے ہوئے کہا کہ میرا ساٹھ سال کا یہ تجربہ ہے کہ کوئی بھی عیاش پسند وجود کبھی بھی ایک اچھا سپاہی نہیں بن سکتا ہے خاص طور سے وہ لوگ کہ جو سیکس میں حد سے زیادہ دلچسپ بھی رکھتے ہیں کیونکہ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں دھیرے دھیرے پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہیں وہیں اگر میں بات کروں مسلم فوج کی تو ان میں ابھی بھی زیادہ تر ایسے سپاہی ہیں کہ جو سیکس کی لذت سے پوری طرح سے بے خبر ہیں ایون جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی ایک حد تک ہی اس چیز کو آزمہ پاتے ہیں شباب کی محفلوں سے دور رہنے کی وجہ سے خوبصورت نظارے اور لڑکیوں کی خوبصورت ادائیں ان سے کوسو دور رہتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کو تو اپنے ایمان کے سوا آگے پیچھے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ان کے اندر جنسی یعنی سیکشوال بھوک پیدا کر دیں تو ان کے سوچ اور نظریات کو پوری طرح سے بدلا جا سکتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ بہت سارے وزیر ہیں کہ جو شروع شروع میں تو صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے مگر جب سے ہماری لڑکیوں نے ان کو اپنی خوبصورتی کا دیوانہ بنایا ہے تب سے وہ اپنا ایمان خدا رسول سب کچھ بھول بیٹے ہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی اب ان کو اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے بلکہ ان میں سے بھی کچھ خاص وظیفہ خور وزیر ایسے بھی ہیں کہ جو کسی دور میں ہمارے خلاف لڑتے ہوئے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر میدان کا نقشہ بدل دیا کرتے تھے مگر آج وہی لوگ خود سلیبیوں کے سامنے سر جھکا کر بات کرتے ہیں اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا ہے ان کے اندر جنسی بھوک کو پیدا کر کے تو کیوں نہ یہ فارمولا پوری کی پوری فوج پر آزما کر دیکھا جائے مجھے امید ہے کہ ہم لوگوں کو ضرور کامیابی ملے گی کیونکہ زیادہ در مسلم فوجیوں کے لیے یہ بلکل ایک نئی چیز ہوگی اور اس کے لیے وہ لوگ بلکل پاگل ہو جائیں گے ہرمن کے اس مشورے پر انگلے اٹھاتے ہوئے رونالڈ نے کہا کہ ہم پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے فارمولے اپنا چکے ہیں ہم پہلے بھی کئی بار خوبصورت لڑکیوں کو مسلم فوج میں شامل کر چکے ہیں لیکن کسی بھی مسلم فوجی نے ان کی طرف دیکھنا تک گوارہ نہیں سمجھا بلکہ اس کے اولٹ ہماری طرف سے جو لڑکیاں بھیجی گئیں تھی وہ ان کے رویے کو دیکھ کر اور ان کے زندگی گزارنے کے طور و طریقے کو دیکھ کر انہی کی ہو کر رہ گئیں یعنی اب انہوں نے ہماری طرف آنا بھی گوارہ نہ کیا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ اپنا کر ہم لوگ صرف اور صرف وقت اور پیسہ برواد کریں گے اس پر ہرمن نے جواب دیا کہ بھئی جب تک آپ کے دماغ میں کسی چیز کا تصور یعنی امیجینیشن ہی نہ ہو تب تک کسی بھی چیز کا وجود ہونا یا نہ ہونا ایک بیمانی سمجھا جاتا ہے ظاہر ہے زیادہ تر مسلم فوجیوں نے اس چیز کو کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہے اور انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا چیز ہوتی ہے تو اسی لیے وہ لوگ اس چیز میں انوال بھی نہیں ہوتے ہیں ہرمن کی یہ ساری باتیں سن کر اب رونال بھی دھیرے دھیرے سنجیدہ ہونے لگا اور سنجیدہ ہو کر اس نے پوچھا کہ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو بس اس سوال کے جواب میں اب ہرمن نے اس میٹنگ میں رونال کے سامنے دنیا کا سب سے بھیانک منصوبہ رکھا ایک ایسا منصوبہ کہ جس کو آج کے دور میں آرٹ پورنوگرافی کے نام سے جانا جاتا ہے آر ایچ نڈور کے نولیجبل فرینڈز اس منصوبے کے صرف ایک سال کے بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اچانک سے یہ خبر ملی کہ ہماری فوج کے کچھ نوجوان سپاہی رات کے اندھیروں میں اپنے خیموں سے غائب پائے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں کچھ فوجیوں کو جگہ جگہ پر سیکشوال باتیں کرتے ہوئے بھی سنا گیا ہے اس بات کو صلاح الدین ایوبی نے بہت زیادہ سیریس لیا اور بھیس بدل کر ان سپاہیوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا یاد رہے دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس اور آواز بدلنے میں ماہر ہوا کرتے تھے بہت سارے اتحاسک کتابوں میں یہ چیز کلیرلی منشن ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی بار اپنے بڑے بڑے دشمنوں سے بھیس بدل کر ملاقات کی تھی ایون ایک بار تو ایک بڑی جنگ میں جیت کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ان کی دشمن فوج کے کچھ بڑے بڑے لیڈرز کو پیش کیا گیا تو ان میں سے ایک سے صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ کل رات تم جس انسان سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایوبی کو اس کی سانس سے ہی پہچان سکتا ہوں بتاؤ وہ انسان کون تھا اس پر اس صلیبی افسر نے یہ جواب دیا کہ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ ایک عربی تاجر تھا اس پر صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ کوئی عربی تاجر نہیں بلکہ میں خود تھا یہ سن کر وہ انسان حق کا بکہ رہ گیا لہٰذا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے کچھ سپائیوں کا بھیس بدل کر پیچھا کرنا شروع کیا تو ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارے خیموں سے کچھ دوری پر ہی ایک کافلہ آ کر رکا ہے جو کافلہ دیکھنے میں تو بظاہر مسلمان ہی ہے مگر ان کے پاس کچھ فہش یعنی کہ گندی تصویریں ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ان تصویروں کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے کیونکہ وہ کچھ اس طرح سے تیار کی گئی تھی کہ جن کو دیکھ کر کوئی بھی عام انسان ان چیزوں میں انوالب ہونے کے لیے پاگلپن کی حدوں تک جا سکتا تھا اتنا ہی نہیں دوستو بلکل اسی دور میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبریں ملنا بھی شروع ہو گئی تھی کہ دمشق کے ساتھ ساتھ مصر کے بھی دوسرے کئی شہروں میں ایسے بہت سارے قلب یا اس طرح کی چیزیں کھلی ہیں کہ جس میں لوگوں کو فہش تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور بقاعدہ سیکشوال تعلیم دی جاتی ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں پر برا اثر پڑ رہا ہے ان سب باتوں سے پرشان ہو کر اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنی جنگی معاملات کو چھوڑ کر فوراً اس نئی مشکل سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اس سے ریلیٹڈ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری فوج کے سامنے ایک اتحاسک تقریر بھی کی جس اس پیچ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے چلا کر کہا کہ اے میرے نوجوانوں کسی بھی قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوتا ہے ہمارا دشمن ہماری اصل طاقت کو پہچان چکا ہے اب وہ ہمارے سامنے نہیں آسکتا ہے اسی لیے اب اس نے ہمارے قومی کردار پر حملہ کیا ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ میدانوں میں ہی لڑی جائے بلکہ جنگ تو سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے اور جو قوم اس چیز پر غالب آجاتی ہے یعنی جو بھی اس چیز میں جیت جاتا ہے وہی جنگ میں بھی جیت جاتا ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ ہرمن نام کا یہ ایکسپرٹ حد سے زیادہ اقلمان اور حشیار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چالاگ بھی تھا اگر آپ لوگ سلیبیوں کے اتحاس کو پڑھو گے تو پاؤ گے کہ یہ انسان پورے سلیبی اتحاس میں ہر جگہ پر چھایا ہوا ہے کیونکہ یہی وہ انسان ہے کہ جس نے سلیبی فوج میں اس وقت جان ڈالی کہ جب سلیبی فوج لگ بگ ہار مان چکے تھے دوسری طرف جب سلیبی لیڈرز نے ہرمن کی طرف سے پیش کیے گئے اس منصوبے کو ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب ہوتا ہوا دیکھا تو اس پر اور بھی تیزی کے ساتھ کام شروع کر دیا دنیا کے اس دور کے بڑے بڑے مصور یعنی قابل سے قابل پینٹرز کو مو مانگی کی امت دے کر اس طرح کی تصویریں بنوانا شروع کی گئیں یہ تصویریں اس طرح سے تیار کی جاتی تھیں کہ جس نے بھی ایک بار دیکھ لیا تو اس کے لیے نظریں ہٹانا نممکن ہوتا تھا جنسی یعنی سیکشوال چیزیں کہ جن کے بارے میں اس سے پہلے تک بہت لیمیٹڈ سوچا جاتا تھا اب حد سے زیادہ سوچا جانے لگا تھا ہر انسان جو ان تصویروں کا شوقین ہو جایا کرتا تھا وہ اپنا زیادہ تر وقت انہی ساری چیزوں میں سوچتے ہوئے گزارا کرتا تھا دوستو بھلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلیویوں کے اس خطرناک زہر کا بڑی ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر ظاہر ہے پوری طرح سے وہ اس چیز کو ختم نہ کر سکے وہیں دوسری طرف حسن بن سبا نام کا خطرناک فتنہ کہ جو اس دور میں دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اس نے بھی جب سلیویوں کے اس نئے ہتھیار کی بڑھتی ہوئی پوپلرٹی دیکھی تو اس نے اس کو اپنانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح سے حسن بن سبا کی پہاڑوں میں بنائی گئی پرسرار جنت میں ایک نئے ہتھیار کا اضافہ ہوا دوستو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر حسن بن سبا کون تھا تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں کیونکہ آلیڈی میں اس ٹوپک پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں فلحال بیت المقدس کی فتح کے کچھ وقت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہماری اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا سلیبی بھی کافی حد تک دوسری طرف اپنا دمخم کھو چکے تھے مگر ظاہر ہے ان کی طرف سے پھیلائے گیا یہ خطرناک زہر ان کے ساتھ ہی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا حالات بدلتے گئے اور یہ بھی حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا گیا پھر دور آیا اٹھاروی صدی کا اور اٹھاروی صدی کے شروع میں اس کھوئی ہوئی چیز کو ایک بار پھر سے ترو تازہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس بار استعمال کیا گیا لکڑیوں کا پیڑ کی لکڑی کے ذریعے سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ سیکشوال چیزیں بنائی گئی ایون ایک بار تو فرانس میں ہونے والے ایک تماشے کو ہزاروں لوگوں نے جوائن کیا اور خوب بڑھ چڑھ کر اس کا لطف اٹھایا فرانس میں وڈ پورنگرافی کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھتے ہوئے فرانس کے ساتھ ساتھ لندن اور امریکہ میں بھی وڈ پورنگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤز بنائے گئے جن ہاؤزز میں پیڑ کی لکڑیوں کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں بنائی جاتی تھی کہ جو آج کے دور میں ہم لوگ ڈیجیٹل فوٹوز میں دیکھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤزز دراصل ایک چھوٹے سے جنگل کی طرح ہوا کرتے تھے جہاں پر بہت سارے پیڑ ہوا کرتے تھے اور پیڑوں کے لکڑیوں کے ذریعے سے ہی ان سب کو اس طرح سے بنایا جاتا تھا دوستو پھر دور آیا کیمرے کا کیمرے کے انوینشن نے جہاں ایک طرف سائنس کی دنیا میں اور لوگوں کی عام زندگی میں ایک بڑا جادو کیا تو وہیں دوسری طرف بہت جلد ہی یہ پورنگرافی کی دنیا کا بھی ایک بڑا ہتھیار بن گیا اٹھارہ سو پچپن میں پہلی بار کیمرے کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا تھا حالانکہ ذہن نے اس وقت اور بھی زیادہ خطرناک روک لے لیا کہ جب ہماری اس دنیا میں ویڈیو گرافی شروع ہوئی ویڈیو کے آتے ہی جیسے ہی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں فلم اور اس جیسی دوسری چیزیں شوٹ ہونا شروع ہوئیں اور پورا کا پورا یوروپ اس کے شوق میں دوب چکا تھا مگر ابھی بھی ایشیا کے لگ بک سبی ملک اس چیز سے بہت زیادہ دور رہا کرتے تھے اور عام لوگ تو اس چیز سے بلکل بے خبر تھے مگر انیس سو ستر کے قریب میں یوروپ کی کچھ کمپنیز نے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے انڈیا پاکستان اور اس جیسے ایشیا کے بہت سارے ملکوں میں جن کی آبادی بہت زیادہ ہے اس کو داخل کرنے کی کوشش کی وہ چاہتے تھے کہ کسی سرے سے ان دیشوں کے اندر بھی ان کو پون سنیما کھولنے کی اجازت مل جائے مگر ان سبی دیشوں کی سرکاروں سے ان لوگوں کو نہ صرف جواب میں نہ ملا بلکہ پورنو گرافی پر ہی پوری طرح سے پاوندی لگا دی گئی اور اس کو ایک بڑا جرم قرار دیا گیا اس کے بعد انیس سو پچھتر اسی اور نبے کے قریب میں انڈیا پاکستان اور بانگلہ دیش جیسے سبی دیشوں میں وی سی آر کی شہرت حد سے زیادہ بڑی لوگ وی سی آر پر موویز دیکھنا حد سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے یوروپین کنٹریز نے جب یہ دیکھا کہ ایشیا کی ساری کنٹریز وی سی آر کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتی ہیں تو انہوں نے اب وی سی آر کی کیسٹ کی صورت میں ہی پورنو گرافی کو تیار کرنا شروع کر دیا اور وہی ساری وی سی آر کیسٹ اب یوروپ کے ملکوں سے ایشیا کے ملکوں میں چوری چپے بلیک میں بکنے لگی تھی یعنی گورنمنٹ کی روک ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے چپکے چپکے اس کو دیکھنا شروع کر دیا تھا مگر ظاہر ہے یہ چیز ابھی بھی عام نہیں ہوئی تھی مگر دوستو یہ صورتحال اس وقت پوری طرح سے بدل کر رہ گئی کہ جب ہماری دنیا میں انٹرنیٹ نے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع کیا انٹرنیٹ جیسے ہی امریکہ اور یوروپ کے ساتھ ساتھ ایشیا میں بھی عام ہونا شروع ہوا ویسے ہی پورنگرافی کا یہ زہر ساری سرحدوں کو پار کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ ان ملکوں میں بھی آ گیا اور ظاہر ہے اب تو گورنمنٹ ان کو روک بھی نہیں سکتی تھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ خطرناک زہر کتنی سپیٹ سے پھیلا ہے اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج بھی گورنمنٹ وقت وقت پر بہت سارے بڑے بڑے ایکشن لیتی رہتی ہے نہ صرف بہت ساری ویب سائٹس کو بین کرتی ہے بلکہ بہت بڑے بڑے قانون بھی بنائے جاتے ہیں مگر ان ساری چیزوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے اور آج بھی اگر آپ لوگ جا کر گوگل پر یہ ڈیٹا چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت اگر سب سے زیادہ ٹریفک پون ویب سائٹس پر کہیں سے جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف انڈیا پاکستان جیسی ایشین کنٹریز ہیں اور اس ٹریفک کے بدلے میں یوروپ اور امریکہ میں بیٹی ہوئی بڑی بڑی کمپنیز ہم سے ہر دن کرول و ڈالر کما رہی ہیں فیلحال دوستو آج کی اپنے ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں